خانے کابدی صفائی بھی کریں ڈیک بھال بھی کریں چاہ بی بھی حضرت عبدالمطلب کو آج دیکھ کہیں مسٹے دے کہ کوئی صدر بڑھا ہوں چاہنا ہوں دا دے بھی مولویی داروں خادمی داروں دیوارت میں مل ہے مٹی ہے تو اندھا ہے تو صاف نہیں ترزا یہ کہیں دا گھار رہے ہیں یہ رب دا گھار رہے ہیں تیکو صدر بڑھا ہی نا مطلب ہے نہیں کہ تو چوبی گھنٹے چودرہ ہٹ کتی رکھا کھانے کہ کوئی دروازہ بند کر دینا خادم کی طرف کیا مل شاہ بھی دروازہ بند کر دینا اللہ تیکو چنگی جا دے رکھیس کے تو تھوئی وہ دیں دیا تیکو وقت تا وزیراعظ ہمیں بڑھا بن دیا مول کتا دے کہ تو کیا حال کرے کہتا تھا جی پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو سمجھو وزیراعظم چور قیمت میں اضافہ ہو سمجھو وزیراعظم چور اچھا فلا مسلمیات میں اضافہ ہو تو سمجھو وزیراعظم چور ہم اس کو کیا کہیں سور بولتا سیار انہوں کیا کے لئے رات تا لوگ ستے کو انہوں نے ہی بدھا دے لگ دائیں کہ انہیں اپنی ملکیت ہے خوفِ خدا بائی سال سیر کھا گیا ہے رولا پاپا کہ دی میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا اچھا آپ ابھی ایڈے نہدان ہیں انہیں کہ جی نیا پاکستان بنوگا سبھی سانو کہنو سمجھ بھی نہیں آئی یہ رسول ترسال تو پڑے ہیں وہ خراب ہے تو نیا سانو ہون سمجھ آئیے برحال اللہ ہدایت ادا فرمائے توجہ ہے حضرت اختل مطلب پاک خانہ کابے دے پورے گھار دی صفائی کی تنہیں اللہ دے گھار دی توجہ کر دی ہے تے شام تے یہ تھکے ہوئے دیوار لڑکے کے لائے نے تے میرے نبی سیندی آمد آمد عویلہ ہوئے نہ تے خانہ کابہ روشن ہو گیا ہے سبحان اللہ خانہ کابہ روشن ہوئے آئے تے اینے حرکت کرن لگ گیا ہے تے جھومن لگ گیا ہے عبد مطلب پاک فرمین دن میری جاگ تھائیے میں بیدار تھیاں خانہ کابے آلے پاسے ویکھی آئے میاں کیا خانہ کابہ کی ہویا کیوں روشن کیوں متحر رہے کے اندر آواز ہی رب نے پوتا تینوں دیتائے عبد المطلب پاک نے فرمایا پوتا میرا خوشی تو کردہ بے آئے انہیں کیا صرف تیرا پوتا نہیں پوری دنیا والیاں دا کابہ میں میرا کابہ او جیڑا ہونہ آیا ہے اوہو جیڑا ہونہ آئے آئے تیرا پوتا کسی شاعر نے کیا آنکھیں آ خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے نبی وہ ہے جو ساری کائنات کا انتظام کرے کابہ وہ ہے جس کی طرف مو کر کے سجدہ ہر آمو خاص کرے نبی وہ ہے جس کی طرف کابہ بھی جھک کر سلام کرے عبد المطلب پاک نے ویکھیا آپ گئے جاگے اللہ اکبر دروازہ کھٹکایا سیدہ آمینہ پاک سونے پاک نبینوں گود ویچ پاکے دپڑا پاکے بیٹھے نے دو دو پلا دے پہنے دروازے دے دستکت ہوئی اندر آئے فرمایا بی بی رب نے تینوں بیٹا دیتا ہے جی بابا رب نے میں نوں بیٹا دے تینوں پوتا دیتا ہے دے آنکھیا بیٹی اے دس سونا کتنا ہے مکھڑا تا ذرا بھی کھاؤ اللہ اکبر اجو وال والے کسی دا کوئی بیٹا ہوئے چودری دا پتھان دا ملک دا آوان دا وزیر آزم دا مشیر دا دے کہندے نے اے بڑا سونا ہے عبدال مطلے باگ نے فرمایا کہ جس ویلے بی بی مکھڑے دو چہرے دو کپڑا ہاتھایا کہ میری نگاہ پائی کہ میں اونگل موویج پاکے میں کیا کیایا کہ نہ سہوڑا رب آگا نو بانایا کہ سہوڑا رب آگا نو بانایا تے سہوڑیاں دے ماں ٹوٹ گئے مکھڑے دے یاسین دا سہیرہ دیکھ کے اوندہ لوری چہیرہ چانہ ٹوٹ کے قدمہ چھی آیا تے سہوڑیاں دے ماں ٹوٹ گئے کہ نہ سہوڑا رب آگا نو بانایا تے سہوڑیاں دے ماں ٹوٹ گئے خریب دعوں درد ونڈاوے دھڑی مائی دی دھڑی چاوے ہاں پشنو سینے نالا لائیا تے سہوڑیاں دے ماں ٹوٹ گئے کہ نہ سہوڑا رب آگا نو بانایا تے سہوڑیاں دے ماں ٹوٹ گئے سبحان اللہ ماشاء اللہ جس بہا تے سہوڑیاں بی بی حلیمہ پاک آئی میرے نبینو لائک گئی میں گل مختصر کردہ فیان مکہ تے تائف تے درمیان ہیک چھوٹی دی بستی ہے جی تے چالی دو پنجھا گھار ہے تے رستے دے ویچے ہیک بی بی ہے اندہ بیٹا ہے نو سال اندھی عمر ہے اکھا دو نبین آئے زبان تو گنگائے کنہ دو پہرائے ملتا مازور ہیں بازو مازور ہیں اپنے بیٹے دا سر اپنے گود ویچے رکھ کے تے سڑک دے رستے ویچے بیٹھئے بی بی تے جیڑا کوئی گزر دے آدھی اللہ دے نام دے خیراتا دیو اللہ دے نام دے خیراتا دیو گل بڑی تابل توجہ ہے دلچسپ گل ہے اللہ دی عزتی قسم جدو سوگو گے نا امان تازہ ہو جاوے گا توجہ کرنیے سارے گزرے لے تے جس میں لے اما حلیمہ پاک نبی نو لے گی آئینا تے بی بی نے انج ہاتھ لمبا کر کے آکھے اللہ دے نام دے خیراتا دیو بی بی حلیمہ سادیہ نے اس بی بی والوے کھیا دے کے کہن دیئے بی بی کیری چیز نے تے نو مجبور کی تائے منگن واسطے تو منگ دی بیٹھیئے انج وے کھیا تے کہن لگی بی بی میں شوق نال نہیں منگ دی بھئی میں کوئی شیوہ نہیں بڑھایا میرا بیٹا پیدایشی طور دے نبی نائے میرا بیٹا پیدایشی طور دے کنگائے پیدایشی طور دے کنہ تو بہرائے پیدایشی طور دے مازورے لکتان دے بازوان کولو جو کچھ میرے کل گھر ویچ موجودہ ہر چیز ویچ کے میں ایندہ علاج کی تائے ہون میرے کل کچھ نہیں میں خیرات منگ دیا ہفتے دی دوائی لے کے آنیا اجوال آلے ہو اللہ تاڑے بچیاں دی عمر دراز کرے اللہ تاڑے بیٹیاں نوں کئی چیز دی کوئی کمی پیشی نہ دے وے کوئی تکلیف نہ دے وے توجہ کرنی ہے بی بی دے اکھانی چواں سوا گئن اتھرو آئین روگی ہویا دی بی بی میرا شیوہ نہیں میری عادت نہیں میں مجبوری نال منگ دی بیٹیاں دے بی بی حلیمہ سادیاں کیاں بی بی تیرے کوندو آب شامین خیرات منگ خیرات وی مل جاسی اگر چاوے میرا بیٹا ٹھیک ہووے رب سیحت وی دے دے سی رب سیحت وی دے دے سی بی بی انگوے کیا دے گین لگی واحد بی بی یہ جائے میں نوں حوصلہ دیتا ہی جائے میں نوں اتنی ڈال کی دیئے انہیں آکھیا بی بی اگر رب میرے بیٹے کو سیحت دے دے جی میں نوں کی لوڑے منگڑ دی کی لوڑے میں نوں ہاتھ پھیلان دی لوگوں سنو مسنا ساگت ہویا توجہ کرنی ہے اللہ اکبر جی بی بی حلیمہ سادیاں اپنے خامدنو آکھے آئے سواری بیٹھا سواری بیٹھا سواری بیٹھائیا حلیمہ سادیاں پاک محمدنو ہتاں دے لائے کے تھوڑا دیا دور ہوئیے اُتھے جا کے چہرہ دو کپڑا ہٹایا تے اللہ دی بار کا ویچ روخ کردے کہنی ہے آئے میرا سوارا اللہ آئے میرا سوارا رب اس محمد دا واسطہ اس بی بی دے بیٹھے کو دے 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 اس بی بی دے بیٹھے گھوشیت دے دے انہیں ہک واریا کھیا انہیں تجھواریا کھیا اے مات سمجھائے کہ بی بی حلیمہ سریف واسطہ دیتا ہے جڑن کورائشت مکہ دے اندر کاتھ سالی پہیے بارش نہ آدی آئی اے موشرک آفڑے بوتہ دے سامنے روڑے رائے گے بارش آدے بارش نہیں آئی ایک موشرک آفڑے آفڑا کیوں نہ ابو طالب دے پاس چلیے جناب ابو طالب دے کول چلیے انہیں کیا ٹھیکے چل چلیے جناب ابو طالب دے کول گئے انہیں کیا اپنے رب دی بار گاوے چتوا منگو اللہ پارش دے وے جناب ابو طالب ستا گئے میرے نبی دے کول میرے پاک محمد نے اکم دیاں تے سوار کیتا تک میان دے سوار کر کے خانہ کا بھائے بھائے پلنا دی دیوار دے نال میرے نبی دی پوشت مس کر کے اسمان وال روخ کر کے اکھ دائے آئے رب ایس محمد دا واسطہ ہی اے محمد دا واسطہ ہی پارش آتا سرما پارش آتا سرما جناب ابو طالب سرمے دے آجے میرے لاب رکے نہیں آجے میرے لاب تھمیں نہیں پارش پرسیے موسلا دار پارش پرسیے وات ہفتہ گزر داریا پھر آئے کے سوڑا میرے پانی کرو رب دی پار کا وچتو آمانگ ساڑے ٹنگر جو دوب دے پہنے ساڑے کھار بھی دوب دے پہنے پارش رک جاوے جناب ابو طالب پاک مے وات محمد دا واسطہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں تو آتی آئے اللہ پارش روک دے پارش روک دے پارش روک دے آدے لاب ختم نہیں لاب رکے نہیں رب پارش ختم کر دیتی آتو جوکر نبید خلامہ حلیمہ سادیا پاگ نے جدو واسطہ پیش کیتا میرے رب نے فرمایا جی بریل جی مولا فرمایا جاں تھلے آج میں اپڑے بندے کو صحیحت دے وڑا چاہنا آج میں اپڑے بندے کو صحیحت دے وڑا چاہنا جی مری لاکھیا سوڑے ربا کیڑے بندے کو فرمایا اوہ فلا میری بندی نی جنہ بیٹا نو سال دی عمر او کو مولا پہلے دا دیتا نہیں انہی ماں نو سال رون دی رہی ہے دن رات رون دی رہی ہے پہلے دا شفاہ دیتی نہیں ہون کیوں فرمایا کون ہے میرے تو پچھن والا میں خالق ہاں میں رازے کہاں میں رب ہاں انہی کہ مولا کوئی نہیں پچھن والا آج ویسے فرمایا آج میرے یار دا واسطہ ملی آئے آج میرے یار دا واسطہ ملی آئے کہ آج میں شفاہ دینی ہے اگل بڑی قابل توجہ غور کرنا اچھا ایک گل سمجھ نہیں یا دی قرآن دا فیصلہ اِنَّمَا أَمْرُهُمْ اِذَا اَرَادَ شَيْعًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ رکھتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فَيَكُونْ پَسْقُوْ ہو جاتی ہے تو رب کو کیا ضرورت تھی جبریل کو بھیجنے کی ویسے رب کہہ دیتا ٹھیک ہو جاتا بچہ ٹھیک ہو جاتا لیکن جبریل کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اچھا پھر آپ کو کوئی مسئلہ بنے توجہ کرنی ہے اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہو حضرت یوسف علیہ السلام دی جو دائیوچ بابا رونگا رہا اکھان دی نبی نے اکھان دی روشنہی ختم ہو گئی تو جدو حضرت یوسف کو پتا چلیا نا آپ نے اپنا کرتہ دیتا فرمایا کہ باب یکوب انہوں دینا کہ اپنے چہرے دے پھیرے گا اللہ نور واپس عطا کر دے گا اللہ نور واپس عطا کر دے گا توجہ کرنی ہے قرآن تو ثابت ہے پتا چلیا کہ وسیلہ رب نے خود ہی اچھوٹے ہو توجہ کرنی ہے میرے والے میں کھڑا ہے آخرانے سید بادشاہ نے توجہ کرنی ہے اسٹیشن نے نال فوت کی ہو گئی تے کل خانی ہون دی پیس اور ٹرین آگی اچانک تے وہ بندے اونج والے ویکھن لگ گئے تے پیر صاحب بیان کر دے پہنے ہوں جس طرح ہیوے کو نوجوان بچے نال گھال کر دے پہنے ہاں کچھ مارکہ اوپرے ویکھ دے پہنے پیر صاحب حیران ہو گئے انہیں آکے میں در سے حدیث پڑھ دا پیانے تے لوگوں نے توجہ ٹرین والے تے ٹرین نو اشارہ کیتا ہے کہ روک جا انہیں نو راج کے ویکھن دے راج کے ویکھن دے تے اوٹیان دے مطابق گڑی نے ہاراں دیتی نا پاں پاں بے گڑی چل دیئے انہیں سیٹی بجائی گڑی چل دیئے گڑی کتے چل لیں بندے ویک ویک کے انہیں تھک گئے تے کہہ لگے شاہ جی بیان کرو فرمایا حدیث کوئی ایڈی گئی گزری ہے پاڑی توجہ اس پاسی ہو لے جو میں لگا رہاں توجہ ہے انہیں کے حضور بس میرے بانی کرو فرمایا نہیں میں گڑی روکی ہے اشارہ نال کہ ہون مہینہ کیوں نہ گزر جاوے رج کے ویکھ لو وہ تو جیدو دل بھر جاوے پھر میرے والے ویکھڑا پھر میں پیان کرانگا تے سارے چوک پڑے وہ ڈریور تلے اترے کہ گڑی تا ٹھیک سی کہ موڑ ہون کھڑا ہی ہے تے ہون انہوں کی ہو گیا پیچھے بے کھان لگے تے ایک بندہ سمجھ دار بیٹھا جنہاں کے حضور میرے بانی کرو غلطی ہو گئی ہے ہون کسے بندی توجہ اس پاس سے نہیں ہونی تُسی میرے بانی کرو مسافر ہون کے گڑی نو بھی کہو بھی چل تے تُسی بھی بیان کرو آپ نے انجوے کے فرمایا اچھا مسکر آپے چالویں گڑی ہون چال پو تے بندہ ڈریور تے بیٹھانا گڑی توڑ پہی آئی 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 گڑی توڑ پہی اللہ اکبر جیدو گڑی تُرینا تے لوگ پتہ چل گیا ھو ولی ہون توڑ پہنے پاکھی سارے کھان آلے آئی 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 اب جو کرنی ہے میں جاری گال کرتے اپنے میری محنت روزایا نہیں کرنا رب فرمایا کہ جبریل جا آج میں اپنے بندے نصیت دینی ہے جا مولا میں کی کرا رب نے فرمایا جا اندے چہرے دے ہاتھ پھیر ہاتھ پھیرنا تیرا کم ہے شفا دینا میں رب دا کم ہے جبریل زمین تے آیا اس بی بی دے بیٹے دے چہرے دے ہاتھ پھیریا بیٹا کھڑا ہو گیا بی بی دا اکھا باندن میری محنت جایا نہیں کرنا ایمان تازہ ہووے گا اکھا باندن تے پہ ماں وے کے رو کے کہن دیئے بیٹا نو سال ہو گئے میں دینوں ترس دی رہیاں کہ کدو میرا بیٹا میں نو وے کے گا اکھاں کھول میں نو وے کے میں نو وے کے میں تیری ماں ہاؤں بیٹا اکھاں نہیں کھول دا کہنے لگا اماں پہلے تینوں نہیں وے کھڑا جنے صدقے رب نور دیتا ہے پہلے انو وے کھڑا ہے پہلے انو وے کھڑا ہے اگر گل سمجھ نہ آوے حضرت علی مولا علی شیر خدا کر رم اللہ ہو وجہہ الکریم جب آپ دنیا میں آئے آنکھیں نہیں کھولی آنکھیں باندھ تھی ماں جناب سیدہ فاطمہ پاک حیران ہو گئی لگتا ہے کہ علی تو خوبصورت بھی آئے پیارا بھی آئے آنکھوں سے نبی نہ آئے لگتا ہے آنکھیں نہیں کھولی اللہ ہو اکبر جب میرے نبی آئے آپ نے فرمایا امی میرا ویر مجھے دکھاؤ مجھے علی دکھاؤ جب علی کو دکھایا میرے نبی نے اپنے یدلہ دے حتہ دے علی کو چایا علی نے اکا کھولیا چہرہ مصطفیٰ نوے کیا تے جدو علی بڑے ہوئے جوان ہوئے ایک دن پاک نبی دے نال بیٹھے نے کہ تیرے میرے پیارے نبی نے فرمایا علی جی آقا فرمایا اے دس جدو دنیا ویچھ آیا سی اکا نہیں کھولیا سی تیری ماں سمجھیا کہ اے نبی نہ آئے وجہ کیے علی نے ارض کی تھی سوڑے آنکھا لجبال دنیا تے آر تو پہلے میں رب دی پارگا ویچھ دعا کیتی سی التجا کیتی سی کہ جب تک دنیا میں نہ جاؤ دیدارِ خدا ہو جب دنیا میں جاؤ تو سب سے پہلے دیدارِ مصطفیٰ ہو دیدارِ مصطفیٰ ہو اللہ اکبر اس واسطے توجہ کرنی ہے تے اوہ منڈے نو اس بچے نو دیمال ہے کہ بی بی حلیمہ گول گئی تے کہن لگی بی بی رب نے تیری دعا قبول کی تیو ذرا مصطفیٰ دے چہرے دو کپڑا ہاتھا اس منڈے نو وے کھڑ دے اس بچے نو وے کھڑ دے تے جدو وے کھیا تے آنکھاں کھولیا تے بچہ کی کہندہ کیسے دانا حسن و چمال وے کھیا جی ہو جیا آمنہ دا لال وے کھیا کیسے دانا حسن و چمال وے کھیا جی ہو جیا آمنہ دا لال وے کھیا ازلا تو لائے کے پھریا جہاں میں ازلا تو لائے کے پھریا جہاں میں گھر تی دے ویچ اچھے اچھے انسان ہے پر ای ہو جیا کہیں دانا بال وے کھیا جی ہو جیا آمنہ دا لال وے کھیا ماشاءاللہ 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 شہباز کلمدر